عورت کے بارے میں یونانی نشانیاں جو عورت چشمہ پہنے وہ کتاب پڑھنے کی شکین ہوتی ہے جو عورت بالو میں پھول لگائے وہ عاشق مزاج ہوتی ہے جو عورت نہانے میں وقت لگائے سسترین ہوتی ہے جو عورت کم نہاتی ہے وہ غلیز اور ڈر پوک ہوتی ہے جو عورت نیلے لباس زیادہ پہنے وہ بہادر ترین ہوتی ہے جو عورت تھوڑا بولے وہ نہایت امدہ ترین عورت ہے جس عورت کے گال پر تیل ہو وہ سادہ طبیعت ہوتی ہے جس عورت کا مو بڑا ہو اس میں نخریں زیادہ ہوتے ہیں جو پانی ایک سانس میں پی جائے وہ جلد باز ہوتی ہے جو اونچا بولتی ہے وہ بے حیاء عورت ہوتی ہے جو چھوٹا لباس پہنے وہ ازاد خیال ہوتی ہے مرد صاف جلد چمکدار بڑی آنکھیں غلابی ہونٹوں اور چمکدار بالوالی خواتین کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں صحت مند اور بچے پیدا کرنے کے لئے بہترین ساتھی تصور کرتے ہیں عورت ماتے پر بوسہ لینے سے پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ عورت اس وقت مرد پر اپنا اعتماد محسوس کرتی ہے عورت کو اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے تو اس کو عزت دو عورت کو عزت دو گے تو وہ خود با خود تمہیں پسند کرنے لگے گی جو عورت قیرمہ سے جیسی تعلق رکھتی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے محرم مرد سے راستے جدا کر کے رکھتی ہے تو سمجھ جانا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور مرد بھی موجود ہے نفسیات کہتی ہے کہ مردوں کو کم عمر خواتین بڑی عمر کے مقابلے میں زیادہ پرکشش لگتی ہیں جس کی بیوی غیر کے سامنے ہنس دے تو سمجھ لیں اس کا مرد مرد کہلانے کے قابل نہیں گلچرے اڑانے والی عورت کا خواند اگر اس کو روک نہ سکے تو اس کا گونگا بن جانا ہی بہتر ہے